احبابِ گرامی کل قیامت والے دن لڑتے ہوئے سوال کریں گے کہ تم ہی تو تھے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا اور ہمارے پاس تم قسمیں اٹھاتے ہوئے آتے تھے ہمارے پاس مال و دولت کا لالچ لے کر آتے تھے اور ہمیں دنیا کے ساتھ چلنے کا کہا کرتے تھے انکم کنتم توننا آن الیمین تم ہمارے پاس آ کر ہمیں گمراہ کیا کرتے تھے یہ بات واضح رہے کہ کوئی بھی بندہ جو کسی کو نیکی کے رستے پر لگاتا ہے نیکی کی راہ کی طرف تلقین کرتا ہے اس کی رہنمائی کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جتنا کرنے والے کو عجر ملتا ہے اتنا ہی لگانے والے کو عجر ملتا ہے اور اسی طرح سے جو دین کے اندر کسی بدی کا نیا انداز لے کر آتا ہے اس کو شروع کرتا ہے اس کا آغاز کرتا ہے تو جتنا کرنے والوں کو وبال ہوگا اتنا ہی اس لگانے والے کو بھی ملے گا صحیح بخاری میں روایت آتی ہے کہ آدم علیہ السلام کے جس بیٹے نے قتل کیا تھا دنیا میں قیامت تک جتنے قتل ہوں گے ان سب کا وبال اس کو بھی جائے گا کیونکہ اس نے اس گناہ کو اجاد کیا اسی طرح سے جیسے صدقہ جاریہ ہوتا ہے اس طرح سے گناہ بھی جاریہ ہوتا ہے اس لیے پہلے تو یہ دیکھ لیجئے کہ آپ کسی کو ہدایت دینے والے بنیں کسی کی ہدایت کا سبب بنیں کسی کو دین کی طرف لانے کا سبب بنیں نہ یہ کہ کسی کو دین سے دور کرنے کا سبب بنیں اور نہ ہی یہ کہ کسی کو گمراہ کرنے کا سبب بنیں بساوقات انسان خوشی میں آ کر یا اپنی موج میں آ کر وہ اللہ کی نافرمانی کا ارتکاب کر بھی لیتا ہے اور دوسرے کو اس کی طرف لگا بھی دیتا ہے تو ایسی دونوں صورتیں انسان کی ہلاکت ہیں اس لیے کہ زمین پر رہتے ہوئے جس مالک کی بندگی ہم کرتے ہیں جس کا ہم کھاتے پیتے ہیں وہ اس لائق ہے کہ اس کی نافرمانی نہ کی جائے وہ اس لائق ہے کہ وہ ہمیشہ اس کی فرمابرداری کی جائے اس کے غزب سے ڈرہ جائے اس کی رحمت سے پر امید رہا جائے اِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينَ آگے چونکہ یہ لوگ آپس میں دوسرے سے سوال کریں گے جیسا کہ آیت نمبر ستائیس میں لفظ ہے یَتَسَا عَلُون یَتَسَا عَلُون یا آپ نے تیس میں پڑھے کہ پہلی آیت میں بھی پڑھا ہوگا اَمَّا يَتَسَا عَلُون تو يَتَسَا عَلُون کا معنی ہوتا ہے ایک دوسرے سے سوال کریں گے یہ اس کا معنی ہے تو ایک دوسرے سے سوال جیسے کریں گے تو ابھی تو یہ ایک گروہ بولا ہے چھوٹے لوگ بولنے ہیں عوام بولی ہے پبلک بولی ہے کہ دکھیں جی آپ نے ہمیں گمراہ کیا تھا آپ نے ہمیں سیدھے رستے سے بہکا دیا تھا اب جو لیڈر ہے وہ جواب دے گا اور وہ ایک جواب نہیں بلکہ پانچ جواب دے گا کتنے جواب دے گا پانچ جواب دے گا پہلا جواب وہ کہے گا قَالُوا وہ کہیں گے بَلْ لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ہمیں الزام نہ دو ہر در حقیقت تم خود ایمان لانے والے نہیں تھے آپ ان کو پڑھئے پہلے تین جوابوں کو آپ دیکھیں گے تو پھر سمجھ آئے گی وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُم مِّنْ سُلْطَان ہمارا تم پر کوئی زور بھی نہیں تھا پہلا جواب یہ کہ تم خود ایمان لانے والے نہیں تھے دوسرا یہ کہ ہمارا تم پر کوئی زور نہیں تھا اور تیسرا یہ کہ بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طَاغِين حقیقت میں تم خود سرکش لوگ تھے اب ان تینوں کو سمجھئے پہلے انہوں نے ان کی وہ حالت ذکر کی ہے جو ان کی دنی قیفیت ہے کہ تم تو خود ایمان لانا نہیں چاہتے تھے لیکن تم دین پر اس لیے عمل کرتے تھے کہ کہیں تمہیں سزا نہ مل جائے لیکن تم نے جب دوسروں کو دیکھا کہ وہ بھی نافرمانیاں کرتے ہیں آج ایک بندہ جھوٹ بولتا ہے تو معاشرے میں کل دو ہیں دو کا بیس بنا بیس کا چالیس بنا تم نے دیکھا کہ اب جھوٹ عام ہوتا جا رہا ہے تو تم نے کہا چلو اچھا ہوا سچ سے جان چھوٹی تم نے بھی جھوٹ بولنا شروع کر دیا تم بھی جھوٹ بولنے چاہتے تھے لیکن تم حالات کا انتظار کر رہے تھے وقت کا انتظار کر رہے تھے کہ کب ہمیں موقع ملے اور ہم اس گناہ کا ارتکاب کریں ہم پچھلی آیات میں یہ موضوع پڑھ چکے ہیں کہ انسان گناہ کی طرف جائے گناہ کرنا پائے اور پھر یہ کہے کہ اگر مجھے زندگی میں کبھی موقع ملا تو میں یہ گناہ کروں گا تو یہ بھی گنہگار آدمی گناہ سے توبہ وقتی طور پر کر لے جیسے لومنی انگور کھانے کے لیے گئی بڑی چھلانگی اس نے لگائی لیکن جب انگور ہاتھ نہیں ہے تو کہتی ہے انگور کھٹیں اسی طریقے سے انسان گناہ کی طرف بڑے لیکن گناہ کرنا پائے تو کہے کہ بس اللہ کا شکر ہے میں گناہ سے بچ گیا لیکن دل میں یہ سوچتا ہے کہ مجھے موقع ملا تو میں دوبارہ گناہ کروں گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں قرآن کے ہاں وہ بندہ پکا گنے گا تم خود ایمان نہیں لانا چاہتے تھے وما کانا لنا علیکم من سلطان ہم نے تمہارا مو پکڑ کے تم سے جھوٹ نہیں بلوایا تھا تمہارا مو پکڑ کے تم سے بدی کی باتیں نہیں نکلوائی تھے ہم نے تو صرف تمہیں لگایا تھا اس کام پر ہمارا کوئی زور نہیں تھا تمہارے اوپر ہم نے تو تمہارے سامنے پلیٹ میں رکھ کر پیش کیا تھا اب تمہاری مرضی تم اسے لیتے ہو یا نہیں لیتے بلکن تم قوم انطاغین حقیقت میں تم خود سرکش لوگ تھے دیکھئی دو صفات ہیں یہاں پر ایک لم تکونو مؤمنین تم خود ایمان نہیں لانا چاہتے تھے اور دوسرا یہ کہ تم سرکش تھے یہ ذہن میں رکھنے کوئی بندہ جتنا مرضی نیک ہونے کا دعویٰ کرے اگر اس کے پاس ایمان موجود نہیں ہے اگر اس کے پاس ایمان موجود نہیں ہے تو وہ جو بھی کام کرے گا وہ گناہ کا کام ہوگا اگر اس بندے کے پاس ایمان موجود نہیں ہے وہ کوئی بھی کام کرے گا وہ گناہ کا کام ہی گناہ دائے گا بلکل اسی طرح کہ ایک شگرد کلاس میں ہوم بک کر کے نہ آئے اور یہ کہے کہ سبق مجھے سارا یاد ہے وہ کام کر کے نہ آئے یا اس کی طرح جس نے اپنے جو ضروری مضامین ہیں لازمی مضامین ہیں مثلا فیزکس ہے کیمسٹری ہے وہ ان کا پیپر نہ دے اور بقایا اردو کا پیپر دے آئے انگلیش کا پیپر دے آئے یہ بندہ کبھی امتحان میں کامیاب نہیں ہوگا کیونکہ اس نے لازمی مضامین کا امتحان نہیں دیا ایسے ہی جو لوگ ایمان نہیں لانا چاہتے وہ تاغین ہوتے ہیں سرکش ہوتے ہیں اللہ فرماتے ہیں سورة العلق میں کَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَا يَتْغَا ہرگز نہیں انسان بڑا ہی سرکش انتہائی سرکش ہے اَرْرَعَا هُسْتَغْنَا اپنے آپ کو بے پرواہ سمجھتا ہے نہ اسے یہ پتا کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے نہ اسے انسانیت کا پتا نہ انسانیت کے مقاصد کا پتا نہ اللہ کا پتا نہ اللہ کی صفات کا علم اور نہ ہی اسے یہ خیال کہ لوگوں کے مجھ پر کیا حقوق ہیں اور میرے رب کا مجھ پر کیا حق ہے میرے لوگوں پر کیا حقوق ہیں وہ شتر بے مہار کی طرح اپنی زندگی گزارتا ہے اسے کوئی فکر نہیں کہ میں نے اللہ کوئی حساب بھی دینا ہے یا نہیں دینا یہ لوگ جب لوگوں کے پاس آئے دوسرے گمراہ لوگوں کے پاس آئے تو میرا بھائی انسان جس چیز کے پاس جاتا ہے اسے وہاں سے وہی چیز ملتی ہے جسے وہ لینے جاتا ہے آپ دکان پر کپڑا بیچتے ہیں آپ دکان پر بیٹھ کر پھل تو نہیں بیچ سکتے آپ کے پاس کپڑا ہے آپ کپڑے ہی لوگوں کو دیں گے ایسے ہی انسان جن لوگوں کے پاس جائے جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور امید رکھے یہاں سے مجھے فائدہ ملے گا تو ایسے انسان کی عقل پر ماتم ہی کیا جا سکتا ہے ایسے انسان کو بے واقوف ہی کہا جا سکتا ہے کہ دیکھو یہ سیکھنے کے لیے گیا تو کن کے پاس گیا اس لیے کہا کہ دوست جو ہیں وہ سوچ سمجھ کر بنائیے اٹھک بیٹھک ان لوگوں کے ساتھ رکھئے جو آپ کی آخرت سمارنے والے ہوں کل قیامت کا دن ہوگا یہ بندہ جس نے دنیا میں گنے گار لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اپنا رکھا ہوگا انیس میں پارا ہے پہلا رکوع ہے اس میں آتا ہے یہ انسان اس دن اپنی انگلیاں کاٹے گا وَيَوْمَ يَعْوُّ الظَّالِمُ يَدَيْهِ اپنی انگلیاں کاٹے گا اور کہے گا یا لَيْتَنِي ہائے میری بروادی ہائے کاش میں فلان آدمی کو اپنا دوست نہ بناتا میں فلان کو اپنا دوست نہ بناتا یا وَيْلَتَا لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا ہائے کاش میں رسول کے رستے کو اپنا اختیار کر لیتا میں رسول کو اپنا دوست بنا لیتا لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ اب اس کاش کا کیا فائدہ اب یہاں پر رونے پیٹنے کا کوئی فائدہ نہیں بلکن تم قومن طاغین درحقیقت تم جو گمراہی لینے کے لیے آئے تھے وہ تمہیں ہماری دکان سے ملی اور تم نے لے لی اور اب تم ہمیل جان دے رہے ہو ہمارا تمہارے اوپر کوئی زور نہیں تھا تم نے آ کر ہمارے ساتھ بیٹھے ہم تو اپنی فطرت کے مطابق اپنے گناہوں میں مشغول تھے تم نے بھی ان کو اختیار کر لیا تو اس میں ہمارا کیا قصور اب تم نے یہ تین کام کیے تمہارے تین جواب تمہارے سامنے رکھے ان تین جوابوں کا جو نتیجہ نکلتا ہے فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا اللہ کی بات ہم پر پکی ثابت ہوگی اللہ کی بات کونسی ثابت ہوئی سورت سجدہ میں ہم نے پڑا تھا لَأَمْ لَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّتِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ میں جنات سے اور انسانوں سے جہنم کو بھر دوں گا جو میری یاد سے اور میرے دین سے غافل ہوں گے میں ان کو سارے انسانوں کو اور سارے جنات کو جہنم کے اندر ڈال کر جہنم کو بھر دوں گا تو اللہ نے جو بات کہی تھی وہ پکی ہو گئی یا نہیں ہوئی تم اللہ سے غافل ہوئے فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا اِنَّا لَذَائِكُونَ اب ہم اس عذاب کا مزہ چکھنے والے ہیں اور آخری جواب انہوں نے یہ دیا فَأَغْوَيْنَاكُمْ مانا کہ ہم نے تمہیں گمراہ کیا اِنَّا كُنَّا غَاوِينَ اس لیے کہ ہم خود بھی گمراہ تھے اس لیے کہ ہم خود بھی گمراہ تھے ظاہر سی بات ہے ابھی میں نے مثال دی کہ دکان پر جو چیز آپ رکھیں گے وہی آپ دوسرے کو دے سکتے ہیں فَإِنَّا هُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ اللہ فرماتے ہیں پھر اس دل وہ سارے عذاب کے اندر مشتریک ہوں گے یہ نہیں کہ عابید اللہ گیا اور معبود اللہ گیا ہرگز نہیں ہم سب کو ایک ہی جہنم کے اندر جھونک دیں گے اِنَّا كَذَالِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ مجرموں کے ساتھ ہم یوں ہی کرتے ہیں مجرموں کے ساتھ اللہ کا یہی روئیہ ہے جو اللہ کے نہیں مانتا اللہ پھر اس کی بھی نہیں مانتا اللہ پھر اس کی لاج بھی نہیں رکھتا اللہ اسے زلیل کر کے زندہ کرے گا جس نے اللہ کے دین کو زلیل کرنے کی کوشش کی دین کو تباہ کرنے کی کوشش کی آج اُس کی حالت اس قدر بری کر دی جائے گی کہ وہ سر اٹھانے جوگہ نہیں رہے گا اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق تاف